آج پنجاب کے اندر اگوانتمان سرکار توڑے دوار اس کا مطلب سرکار اب لوگوں کے گھر گھر جا کے کام کرے گی لوگوں کو دفتروں کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو لائنوں میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے دفتر سے چھٹی لینے کی ضرورت نہیں ہے دلال پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے رشوت دینے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے لیے ایک نمبر جاری کیا گیا ہے 1076 آپ اس نمبر پر فون کیجئے اور کوئی آپ کے گھر آکے آپ کے ڈاکیمنٹس کی فوٹو کپی لی جائے گا اور آپ کے گھر آکے آپ کا سرٹیفکیٹ لی جائے گا تو یہ ایک بہت بڑی کرانتی کاری قدم ہے جو ہمیں لگتا ہے پچھتر سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا دوہ جار اٹھارہ میں یہ دلی میں چالو کیا گیا اور آج یہ پنجاب میں چالو کیا گیا ہے اور کیول آم آدمی پارٹی کی دو راجیوں کی سرکاروں میں ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ہم لوگ اماندار لوگ ہیں ہم پیسے نہیں کھاتے ہم نے ہفتہ نہیں باندھ رکھا دیپارٹمنٹ سے دوسری پارٹیوں کی سرکاروں نے ہفتہ باندھ رکھا ہوتا ہے تو سارا پیسہ اوپر تک پہنچتا ہے ہمیں پیسہ نہیں چاہیے تو مجھے لگتا یہ ایک بہت بڑی کرانتی ہے اور پنجاب کے لوگوں کو میں بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک اماندار سرکار چاہتا ہے ہمارے شہیدوں نے یہ بات کی کبھی چنتہ نہیں کی کہ دیش کو اجادی ملے گی لیکن ان کو یہ بات کی بہت چنتہ تھی کہ اجادی کے بعد دیش کون سے ہاتھوں میں جائے گا کیا حالات ہوں گے لوگوں کے انہوں نے اسی لئے قربانیاں نہیں دی تھی کہ ہمارے ماں باپ ہمارے دادے چاچے ماں میں سرکاری دفتروں کے دھکے کھائیں کچھل خواری ہم باد انتظامیوں کا شکار ہوں تو آج کا دن یہ تو انبلیویبل لگ رہا ہے پر کیونکہ ہمیں یقین اسی لئے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ 18 سے کامیاب طریقے سے دلی میں چل رہا تھا تو ہم نے دلی سے دلی کے دیئے سے جھوٹ لیا ہے ہم نے پنجاب میں یہ دیا جگھایا ہے آج اور لوگ جو ہیں ان کو دفتروں کے دکے کھانے کی کھجل خواری کو جنورت نہیں ہے گھر پہ ڈاکومنٹ لے کے جائیں گے اور جو جتنے دن اس کام کے بنے ہوئے ہیں دو دن پانچ دن ان کا جو کام ہے وہ فرٹیویٹ ہے کوئی وہ گھر پہ آکے ہی ان کو ڈیلیور کیا جائے گا 1076 اس کا نمبر ہے میں سمجھتا ہوں بہت ہی بڑا دن ہے پندرہ گز 247 کو احزادی ملی تھی دس دسمبر 2023 کو بھی پنجاب میں تو یہ احزادی کا دن ہی مانا جائے ٹھیک ٹھیک